اومنوں پڑھتے رہو تُو اپنے آنکھا پر درود ہے پریشتوں کا وظیفہ سلا تو سلا سلا خطیرِ صورت شمشنِ عالی حضرت حضرتِ اللہ و اسمائن امیتی صاحب سے ایک بہترین اصلاحی و ایمانی خطاب کے سماعت کیا رب تبارک و تعالی ہم سب کو آپ کی بتاہ ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں اور حضور تاج الشریعہ علی رحمت و زوان کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں اور سرکار تاج الشریعہ کے پیوز و برکا سے رب تبارک و تعالی اس محفلِ پاک کے ذریعے ہم سب کو مالا مالا فرمائیں اب آئیے ہمارے آج کے ایک اور مہمان جو ادعی پور کی سرزمین سے تشریف لائے حضرت حضور تاج الشریعہ حضرتِ اللہ مولانا شاکر القادر صاحب فائزی انشاءاللہ اب حضرت کا خطاب ہوگا آپ تمامی حضرت سے گزارشیں کہ حضرت کے خطاب کو توجہ کے ساتھ سماعت کریں اور میں خصوصاً ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو ابھی بھی اس پیس کے آس پاس ہیں یا پیچھے کھڑے گئے ادھر ادھر کھڑے گئے یہ عدب کی محفل ہیں آپ تمامی حضرات عدب و احترام کے ساتھ تشریف رکھ کر اس محفلِ پاک کی برکتوں سے مالا مالا اللہ فاتحہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبه الكریم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمموا صلو علیہ وسلزموا تسلیما اللہم صلی وسلیم دائم عبدالا حبیبك خلقه كلینی سبحان ربک ربیزتی عمی صفون وصلاب رعلا مرسلین و الحمدللہ ربیل آلمين لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ 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 ربیل آلمین خالق المخلوقین والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین تاها ویاسین وعلى آله واصحابه وازواجه و اهل بیته اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکونوا مع الصادقین صدق الله العظیم سعدات مكرمین ولمائدین جملا ساماظین قردان الشیطان الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو مرحب تھا حضور رحمت للعالمین کے دربار پرنسین میں انتہائی عدو اہدرام کے ساتھ برد پاکی لالی کشک و محبت کی تعلیم صدا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی رکھا کر پڑیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم منا علینا ربنا از معصہ محمدہ ایدہ بی ایدہ ایدنا بی احمدہ ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدہ صلی اللہ علیہ دائیان صلی اللہ علیہ سلمدہ ایک پر دور خلاج یقیدت بشکل دروت پیش کیجئے بڑی اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وسلم لی خمسطن ادفی بحا حر غلوباء الحاتمہ المصطفی والمرتزا وابناؤما والباطمہ غوصی آزم بمنی بیسروسا ما مددی قبل ایدی مددی کعب ایئی ما مددی قادریم نارے یا غوصی آزمی زنم دمزہ شیخ احمد رضا خا خود بعالمی زنم قادریم وچشتیم نارے یا مرشد می زنم دمزہ شیخ شعیب الاولیاء وطاج الشریعہ وفتی آزم می زنم ہمارے اور آپ کے امام امام علیہ سنت عالی حضرت ساری کائنات کے آقا و مولا احمد مختار دون عالم کے سرکار کی شاد بھی کہتے ہیں اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ حضرات آج کی رات میں ہم اور آپ اللہ کی محبوب بندے قطب دورا ولی کامل وارث علوم عالی حضرت مصحر حضور حضرت اسلام جانشینی مفتی عاظم عالم جگرگوشہ مفسر عاظم کے عرص اور ان کی یاد کی بہاروں میں بیٹھے ہیں ایسا حسین پیغام حضرت مفتی اسماعیل عمدی صاحب طبعہ خلیفہ حضور تعیو شریعہ و خلیفہ حضور محدث قبیر نے انعائد کیا اور ایسی رحمت کی برسات دیکھنے کو محسر بھی کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ رات یہاں کی رات نہیں ہے بلکہ یہ رات مدینہ طبعہ کی یاد کی رات ہے اور جس رات میں مدینہ شریف کی یاد آ جاتی ہے تو انسان کہیں بھی ہوتا ہے اس کی شان اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں اور جب آشکوں کا دل مدینہ میں ہو جائے اور شاہِ مدینہ کا کرم ہو جائے تو دیوانہ پھر یہ کہتا ہے اپنے نصیبے پر ناز کر کے اس محفلوں میں بیٹھ کر جس پر مصطفیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ جو یہاں بیٹھے ہیں قسمت کے سکندر ہوں گے بولتے رہیے سبحان اللہ جو یہاں بیٹھے ہیں قسمت کے سکندر ہوں گے کیوں جلوہ فرما یہاں کونین کے سرور ہوں گے اور جب گناہوں کے کھلے حشر میں دفتر ہوں گے جب گناہوں کے کھلے حشر میں دفتر ہوں گے تو چھپانے کے لیے شافع محشر ہوں گے پیاس پچھ جائے گی محشر میں گنہگاروں کی پیاس پچھ جائے گی محشر میں گنہگاروں کی کیونکہ موجود وہاں ساتھ یہ کوسر ہوں گے کیونکہ موجود وہاں ساپیے کوسر ہوں گے اور چاہے سو بار کریں گمبدِ خزرہ کا دیدار عاشق نے حد کر دی کہتا ہے کہ چاہے سو بار کریں گمبدِ خزرہ کا دیدار ہم سے اچھے جو مدینے کے کبوتر ہوں گے کیوں؟ ادھر سے اڑتے ہیں تو گمبدِ خزرہ کا دیدار ہوتا ہے ادھر سے اڑتے ہیں تو شہرِ یارِ عیرم تاجدارِ حرم نوبہارِ شفاعت کے دیار وہاں کے خار وہاں کے گلزار کو دیکھنے کی بار بار ساتھیں حاصل ہوتی ہیں کاش وہاں کے ہوا اور فضاؤں میں ہم سب کو بار بار پہنچنے کا شرخ شرطہ رہے حضرت نے پیغام کا اچھا دیا ایمان کا بھی پیغام آپ نے دیا عمل کا بھی پیغام آپ نے دیا لیکن جو لوگ نمازیں پرکتے ہیں انہیں پرکتیں کیسی حاصل ہوتی ہیں شاعر کہتا ہے کہ پنج وقتا جو نلازی ہے تو سن لو لوگو پنج وقتا جو نلازی ہے تو سن لو لوگو ان کے دل ہی نہیں چہرے بھی منور ہوں گے ان کے دل ہی نہیں چہرے بھی منور ہوں گے آج شہرِ پرائلی کے تاجدار کی بات ہو رہی ہے اور کیوں نہ ہو کیونکہ ان کے جد کریم نے ہمیشہ مصطفیٰ جان رحمت کی بات کی ہے اور ایسے انداز سے بات کی ہے کہ کوئی ایسی انجمن نہیں ہے جب ان کے جد کریم نے نبی یہ دو جہاں کی بات پاکی ہو کوئی ایسا دن نہیں ہے جب ان کے جد کریم نے مصطفیٰ جان رحمت کی بات پاکی ہو جب لوگو نے پہلا لگانے کی کوشش کی تھی اور یہ کہا تھا نبی یہ پاک کی بات کو روک دو تو میرے امام پرائلی کے نوری چکائی پر بیڑھ کر کے بولتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا لوگوں نے بہت کوششیں کی تھی مگر امام نے پہلا دے کر کے بتا دیا ہے نبی یہ دو جہاں کا چرچہ کبھی نہیں رکے گا نبی یہ دو جہاں کی بات کبھی نہیں رکے گی نبی یہ دو جہاں کی نات کبھی نہیں رکے گی جنانچہ وہ ماہور دیکھنے کو مل رہا ہے آئیے جن کی بیاد کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں جن کے ذکر میں ہم لوگ بیٹھے ہیں ایک کمہے کے لیے ہم اور آپ ان کے ذات سے آشنا ہوتے ہیں دنیا ان کو جانتی بھی تھی پہچانتی بھی تھی لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانتے نہیں ہیں اور یہ کہتے ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں معبود پر ہم نے ایک ساری کائنات کے اندر سب سے پہلے انسان کو پیدا فرمایا اس انسان کا نام حضرت آدم ہے حضرت آدم کو اللہ نے کتنے کمال اور کتنی خوبیوں سے مالا مال کیا تھا عاشقے سنتے جلو اور اپنے تابیش شریعہ کی عظمت کو سنتے جلو حضرت آدم کے سیدھے رخصار کے خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ جات جس طرح چمکتا ہے اسی طرح انٹا رخصار ان کا چمکا کرتا تھا اور سورت جس طرح چمکتا ہے سیدھا رخصار ان کا چمکا کرتا تھا اللہ نے دونوں کمال ان کے چہرے کے اندر جمع فرما رکھے تھے چونکہ اس سے ہدے سیدھے رخصار کی جانب نور پاک مصطفیٰ کی چمک موجود تھی اور انٹے رخصار کی جانب جمال اسف کی چمک دکھائی دے رہی تھی یہ تمامی خوبیاں تمامی ماحولات وہاں سے چھڑ کر کے چمک تو مقرمہ کی وادی میں آتی ہے تو آمنہ کا نور نور نظر لختے دگر ایسا چمک چمکتا ہے یہ آدم سے لے کر یسا مسیح تک جتنے بھی نبی آئے سب کی خوبیاں ایک جانب اگر جمع کر دی جاتی ہے تو ایک ترحاص چیدارہ نغوت کا اور رسالت کا چمکتا ہے جسے آمنہ کا لال کہتے ہیں کتنے چمکے ہیں مصطفیٰ اس چمک کی بات تو آپ نے بارہا سنی ہے ساری کائنات جنب جتنی بھی خوبیاں ہیں سب کو جمع کر دیا جائے آدم کی آدمیت کو جمع کر دی جائے نوح کی شجاعت کو جمع کر دی جائے دعود کی رہنیت کو جمع کر دی جائے موسیٰ کی جلال کو جمع کر دیا جائے ایسا کی جلال کو جمع کر دیا جائے نبیوں کی حبوت اور رسولوں کی رسالت ساری کائنات کی ترقی اور اروج کو جمع کر دیا جائے وہ آمنہ کے لال کے اندر ساری خوبیاں جمکتی نظر آیا کر دی ہے کیونکہ یہ ساری خوبیاں انہی کے صدقے میں اللہ نے سارے نبی اور رسول کو عطا فرمائی تھی سبی تو میرے امام پریدی شریف سے بوڑتے ہیں یا نبی اللہ کی شان تو یہ ہے کہ زمین و زما تمہارے لیے مکین و مقام تمہارے لیے چنین و چنات تمہارے لیے اور آنگے کہتے ہیں پنے دو دوہاں تمہارے لیے پھر امام اہل رسول اللہ کہتے ہیں یا نبی اللہ تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری دھلک تمہاری وہے زمین و فلک سما کو سمد مستقہ نشانہ تمہارے لیے امام اپنے آقا کی تعریف کرتے لا رکھے ہیں اللہ نے حضرت آدم کے رخصار کے اندر پیش فرمایا تھا اور سورج کی چمک کو بھی پیش فرمایا تھا اب دونوں چندوں کو دیکھتے ہیں نبی دو جہاں کے صدقے میں مصطفیٰ جائے تھی حضرت سے چمک آگے بڑھتی ہے جارے ابو بکر کے گھر تک پہنچتی ہے وہاں سے آگے بڑھیں وہاں سے آگے بڑھیں عثمال زندوریر کے گھر تک پہنچیں وہاں سے آگے بڑھیں علیہ مرتضیٰ کے گھر تک پہنچیں وہاں سے آگے بڑھیں حسنو حسین کے گھر تک پہنچیں یہ چمک بہتی رکھی اور چنانچہ بہتے بہتے یہ چمک سب برعیلی شریف کی سرزمیر پر پہنچتی ہے تو ستارے چمکتے ہیں اور ان دون ستاروں کو امام اہل سللت کا شہزادہ دنیا کہتی ہے ایک کو حدت الاسلام کے نام سے جانا جاتا ہے دوسرے کو مفتی آزم مصطفی رضا کے نام سے جانا جا کرتا ہے حدت الاسلام کے چہرے کو دنیا کے لوگ تب دیکھتے تھے تو بردستہ یہ کہتے تھے ان کا چہرہ ستورج کی طرح چمک رہا ہے اور مفتی آزم عالم کے چہرے کو دنیا کے لوگ دیکھتے تھے تو یہ کہتے تھے ان کا چہرہ چانچ کی طرح چمک رہا ہے کون ہے مفتی آزم عالم یہ آلہ حضرت کے چھوڑے بیٹے ہیں کون ہے حدت الاسلام یہ عالی حضرت کے دونوں بیٹے ہیں امام اہل سنت کو نبی دو دخانے اپنے بارگاہ کرم سے بیشبار فضائنوں کمالات کے عطا فرما کر کے اتنا کامل بنا دیا تھا کہ اس دور میں کوئی عالم ہی ہی نہیں تو امام اہل سنت کیا ہم پلنا ہو اس دور میں کوئی فقیح ہی نہیں تو امام اہل سنت کیا ہم پلنا ہو اس دور میں کوئی ایسا محدث ہی نہیں تو امام اہل سنت کیا ہم پلنا ہو شیر سخن کو دیکھو تو سب سے بہتر نظر آیا کرتے ہیں تفسیر کو دیکھو تو بہتر مفسد نظر آیا کرتے ہیں ساری خوبیاں ملایت کی خوبی کو دیکھو تقویٰ تغارت کی خوبی کو دیکھو فقہت کی خوبی کو دیکھو کرامت کی خوبی کو دیکھو تصنیف و تعلیم کی خوبی کو دیکھو ساری خوبیاں امام اہل سنت کے اندر جمع ہے لیکن اللہ نے اپنے اس بندے کی خوبی کو دو جانب تقسیم فرما دیا ایک حدود اسلام کی جانب آگے بہا ہے دوسرے آدم مصطفی رضا خان کی جانب آگے بہا ہے ساری خوبیاں دونوں کی جانب بختی دار ہی ہیں دونوں سہزادوں کے اندر آلہ حضرت کی خوبیاں ہیں اب ان دونوں خوبیوں کو جمع ہوتا ہے ایک دگے اکرتہ ہوتا ہے میرے آلہ حضرت آپ کے آلہ حضرت سنیوں کے آلہ حضرت عاشقوں کے آلہ حضرت نے خور کیا میری وہ خوبی جو حدود اسلام کے اندر موجود ہے میری وہ خودی جو مفتی آدم مصطفی رضا کے اندر موجود ہے ان دونوں کا استعمال کیسے ہو ایمان اہل سندر نے ایک دن اپنے پڑے شہزادے علامہ حامد رضا کو بنایا اور کہا اپنے بیٹے ابراہیم رضا کو لے کر کیا ہو اور دوسرے ہرن خرمے آپ نے مفتی آدم ہرن کو بنایا اور بلانے کے بعد میں کہا اپنی پیاری شہزادی نگار فاطمہ کو لے کر کیا ہو ایک جانب آلہ حضرت کے بڑے بیٹے کے بیٹے موجود ہیں جنہیں دنیا ابراہیم رضا کہتی ہے ایک جانب مصطفی آدمِ گھن کی بیٹی ہے جنہیں دنیا نگار فاطمہ سرکار بیگم کے نام سے دانتی ہے اب یہ دونوں پیٹھے بھی ہیں آلہ حضرت نے دونوں کے رشتے کو طرح فرما دیا ہے میں نے اور کیا اے میرے آلہ حضرت آپ نے ان دونوں کے رشتے کو کیا طرح فرمایا تو ذہن میں جب سوال ہوتھا تو اسی کا جب آلہ بارگاہ ہے آلہ حضرت سے آدھا ہے اے میرے چاہنے والے اے شاکروں قادری سلے میرے قلم کے جو تقسیم ہو چکی تھی ان دونوں علموں کو جمع ہوڑا تھا ایک ساتھ میں جمع ہوڑا تھا ایک ساتھ میں چلکنا تھا میں نے دونوں کے سنگم کے رافتے کا انتخاب کر لیا ہے ہم نے کہا سمتھا نہیں کہا دیکھ لے ابراہیم رضا کو دیکھ لے دیکھ لے نگار فاطمہ کو دیکھ لے ہم نے دیکھنا شروع کر دیا کہ میں کیا دیکھتا ہوں ایک جانب بھی اللہ کا بندہ ہے دوسری جانب بھی اللہ کی بندی ہے ایک جانب دیکھتا ہوں تو راگے ہے دوسری جانب دیکھتا ہوں تو راگیا ہے ایک جانب دیکھتا ہوں تو عابد ہے دوسری جانب دیکھتا ہوں تو عابدہ ہے ایک جانب دیکھتا ہوں تو قاری ہے دوسری جانب دیکھتا ہوں تو قاریا ہے ایک جانب دیکھتا ہوں تو عالیم ہے دوسری جانب دیکھتا ہوں تو اللہ کی ولیہ ہے جب ان دولوں کا سنگم ہوتا ہے تو تاریخ انسلام کے اندر ایک سدارہ کمکتا ہے اسی سدارے میں تاریخ شریعہ کہتے ہیں نعرہ تکیر نعرہ نسانہ نبیر اللہ حجت الاسلام جا رسیم حضور مختیعہ وارسی علوم اول حضرت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ کا نعرہ لگ رہا ہے لگتا رہے گا اور اب تو قریہ قریہ بستی بستی ہی نہیں سارے جہار میں تاجش شریعہ کا نعرہ لگ رہا تھا آج ہم لوگ شہر برائلی کی بات کریں تو ایک جماعت کہتے ہیں سنیوں کے پاس ہے کیا اٹھتے ہیں تو برائلی بیٹھتے ہیں تو برائلی چلتے ہیں تو برائلی کھاتے ہیں تو برائلی کیا ہے برائلی میں تو ان جماعت کے لوگوں کو یہ نا چیز کے نا چاہتا ہے کیا نہیں ہے برائلی میں اللہ کا فضل دیکھو ہے برائلی میں رسول پاک کا کرم دیکھو ہے برائلی میں صدیقی اکبر کی صداقت دیکھو ہے برائلی میں عمر فاروق کی طلبار دیکھو ہے برائلی میں حضرت عثمان غری کی صحاوت دیکھو ہے برائلی میں علی شہر خدا مشکل کشا کی شجاعت دیکھو ہے برائلی میں امام حسن مجتمع کی امامت کی آن دیکھو ہے پرائیلی میں شہیدِ قرب و بلا بیکرِ سبر و رزا تمامی عاشقوں کے دلوں کے چائن حضرتِ سیدنا امام حسین کی شہادت کی پہچان دیکھو ہے پرائیلی میں غوش کی غوشیت ہے پرائیلی میں خادہ کی سلطف ہے پرائیلی میں مخدوم کی پارسائی ہے پرائیلی میں علاہ الدین کا سبر ہے پرائیلی میں وارثِ پاک کی گراست ہے پرائیلی میں بلگرام لوانوں کی عطا ہے پرائیلی میں قاربی کے دادا کی صفح ہے پرائیلی میں مسئولی والے کی شفاہ ہے پرائیلی میں اور اسی بات کو آگے میں بہتا جاؤ اور یہ سنتے چلئے شاہ برکت اللہ کی برکت ہے پرائیلی میں امام اہلِ صلی اللہ علیہ حضرت کی فتاحت ہے پرائیلی میں خجبِ اسلام کا جمال ہے پرائیلی میں مفتی آزم کی بلایت ہے پرائیلی میں مفسرِ آزم کی تفسیر ہے پرائیلی میں جنزل ایمان ہے برئیلی میں فتامہ رضویہ ہے برئیلی میں حدائق بخشیت ہے برئیلی میں وستاج زمن اللہ حسن رضا کا شیر و سکن ہے برئیلی میں اور اہل سنت امیر سنیوں کا پیر ہمارا تعدیش شدیا ہے برئیلی میں اور آج اگر یہ جب نہ اور بہتا تھو تو قائد اہل سنت حضرت اللہ من اصطر رضا چمکتا دمکتا ہے برئیلی میں کیا نقی ہے برئیلی میں سب کچھ ہے اللہ نے دے دیا ہے برئیلی میں اس وجہ سے نبی کے دیوانے برئیلی برئیلی کہتے ہیں اور حضور تاج شریعہ جن کی عظمت یہ ہے کہ آلہ حضرت نے ان کے پیدائش پہلے ان کے والد محترم اور ان کی والد محترم کے رشکے کو تیف فرما کر کے دونوں کو جمع فرما دیا اور جمع جب فرمایا تو علومِ آلہ حضرت تو دو جانب چل رہے تھے دونوں جمع ہو گئے تو خاندانِ آلہ حضرت میں بہت سارے شہزادیں مگر وارثِ علومِ آلہ حضرت بننے کا اگر کسی کو حاصل ہوا تو حضورِ تاج شریعہ کو حاصل ہوا کیونکہ سر کی نظروں نے دیکھا بھی سر کی نظروں نے جانا بھی سر کی نظروں نے پہجانا بھی کہ آلہ حضرت علوم جہاں دونوں جانب سے جا کر کے جمع ہوا ہے وہ کوئی اور نہیں اسمائی لذا اخترزہ تاج شریعہ ہے اور ایک بات اور سنتے چلئے کہ آلہ حضرت فاضلِ بریلیوی کے دادا جان کا نام یمام الولمہ علامہ رضا علی خان یمام الولمہ علامہ رضا علی خان کے بیٹے کا نام یمام المتقلمین علامہ مفتی نقی علی خان علامہ مفتی نقی علی خان کے بیٹے کا نام امام حلی سنت آلہ حضرت سیدی امام احمد رضا خان امام احمد رضا خان کے بیٹے کا نام حلدود اسلام علامہ حامد رضا خان علامہ حامد رضا خان کے بیٹے کا نام مفسر آزمِ ہن علامہ ابراہیم رضا خان اور علامہ ابراہیم رضا خان کے شہزادے کا نام تادو شریع علامہ اختر رضا خان اب دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو آلہ حضرت تک تو سلسلہ وہی چلا لیکن آلہ حضرت کے بعد بھی آلہ حضرت کے چھوٹے شہزادے مفسر آزمِ ہن علامہ مصطفی رضا خان ان کی شہزادی سیلا نگار فاطمہ سرکار بے گر اور ان کے چمچے شہزادے حضور تادو شریع علامہ اختر رضا خان گویا کی ندیف ترفین خونِ آلہ حضرت علمِ آلہ حضرت کرامتِ آلہ حضرت تقویِ آلہ حضرت نشنِ آلہ حضرت فکرِ آلہ حضرت جہاں جمع ہوتا تھا ہے اسی ذات کو اہلِ سنت و جمعات کی لوگ تادو شریعہ کہتے ہیں وہ تادو شریعہ ہیں جہاں مجیفت ترفین فکرِ آلہ حضرت نورِ آلہ حضرت خونِ آلہ حضرت ذاتِ آلہ حضرت جمع ہوتی ہے اسے تاجو شریعہ کہا جاتا ہے حضورِ تاجو شریعہ جو اپنی ماں کے شکم میں پہنچتے ہیں سرکار تاجو شریعہ کے چار بھائی ان کو لے کر کے ہوتے ہیں جس میں سب سے بڑے بھائی جو ہیں ان کا نام اللہمہ ریحان رضا خان اور دوسرے نمبر پر اللہمہ حضور تاجو شریعہ مفتی اختہ رضا خان اور تیسرے نمبر پر حضرت اللہمہ قمر رضا خان اور چوتھے نمبر پر حضرت مولانا ممنان رضا خان یہ چار بیٹے اور تین بہنیں ہیں مگر سیدہ نگار فاطمہ اور کوئی جھرمت میں کہہ چکی ہیں تاریخ اس بات کی شہادت تیتی ہے اور بیٹے اور بیٹیاں ان کے شکم میں آئیں مگر جب حضور تاجو شریعہ اپنی ماں کے پید میں تھے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میں چلتی ہوں تو سکون ہے اُرتی ہوں تو سکون ہے بیٹی ہوں تو سکون ہے کھاتی ہوں تو سکون ہے سوتی ہوں تو سکون ہے سکون ہی سکون ہے کہتی ہوں میں بھاگے بڑھی اور اپنے ابنہ حضور وقت کے قدوب وقت کے اللہ کے ولی حضور مفتی آزمہ ہن کی دارگاہ میں پہنچی اور میں نے کہا ابنہ حضور اور کی بچے آئے لیکن یہ خوشی یہ مسررط یہ سکون مجھے نظر نہیں آیا مگر اختر رضا جو میرے پیٹ کے اندر اس وقت موجود ہے میرا لار اس کے آنے پر مجھے خوشی ہی خوشی ملنہی ہے سکون ہی سکون ملنہا ہے تو وقت اللہ قبلی وقت خوص وقت قدوب مفتی آزمہ ہنہاں کو بند کر کے کہتے ہیں اے بیٹی ارے تیرے شکم میں رہنے والا کوئی آم نہیں ہے تیرے شکم میں رہنے والا عاشقوں کا ایمان ہے یہ اللہ کے محبوب ولی کی بولی ہے اور ان کے عاشق کہاں نہیں ہیں احمد آباد میں دیکھو عاشق ادھے پور میں دیکھو عاشق جے پور میں دیکھو عاشق اب شہروں کا نام اگر نو تو رات پوری خود آئیں اختصار کے ساتھ جلو کی ملکہ ہنڈ کے گوشے گوشے میں ہاں ان کے عاشق پروسی ملک میں ان کے عاشق افوان جیرو جاپان میں ان کے عاشق حد تو یہ ہے مکہ تو مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ان کے عاشق میں نے اپنے تاجو شکیہ کے مزار پر حاضری دیکھ کر ان کے دربتے پاک کی چند کو دیکھ کر چادرے پاک کی بہار پر دیکھ کر کہا اے میرے تاجو شکیہ یہ عظمت یہ نفات یہ مقام یہ پرندی آپ کو کہاں سے حاصل ہوئی تو میرے تاجو شریعہ کہتے ہیں مجھ کو جہاں سے حاصل ہوئی ہے میرے دیوان کو پہلے میں نے دیوان پہنا شروع کر دیا تو میرے اور اگر تاجو شریعہ کہتے ہیں مجھ کو وہی زمدی ہے جن کی بارگاہ میں میں نے عریضہ رکھا اور ان کی عظمت کے دن کو گائے ہم نے کہا میرے آقا تاجو شریعہ پتا دے تو کہتے ہیں جہاں سے ملی ہے ان کی شان یہ ہے کہ جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہوا کر دیں نبی مختارے کل ہے جس کو جو جا ہے عطا کر دیں میرے آقا مختارے کل ہے انہوں نے مجھ کو عطا کر دیا بہار ان کے درکی ہے قرار ان کے درکی ہے چمک ان کے درکی ہے دمک ان کے درکی ہے اور تمامی خوبیہ ان کے درکی ہے تشتیرت تادو شریعہ کو پڑھا جاتا ہے تو پتہ یہ کلتا ہے کہ حضور تادو شریعہ اس دور میں جتنے بھی علماء تھے سارے عالموں میں سارے مفتیوں میں سارے محقیسوں میں سارے مخصروں میں سارے مسندقوں میں سارے شائروں میں سب سے بہتر اور اعلیٰ نظر آیا کرتے ہیں ان کے حدیث خانی کے رن کو دیکھو جب وہ حدیث کا درست دے رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑھ کر کوئی محدیس ان کے دور میں ہے ہی نہیں جب تفسیر کا درست دے رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے بہتر کوئی تفسیر بیان کرنے مالا ان کے دور میں کوئی ہے ہی نہیں فقاہت کو دیکھو ان کے فتوے کو پڑھو تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے فتوے کے اندر رنگِ آلہ حضرت دکھائی دے رہا ہے تقوے کو دیکھو تو مفتی آزم کا تقوی دیتا ہے رکو و سبوت کو دیکھو تو مفسرِ آزم کی تفسیر کے ساتھ ان کی عبادت مطلعہ کرتی ہے شیر و سفن کو دیکھو تو کبھی آلہ حضرت کے شیر کی جمت ملتی ہے کبھی وسطہ زمن کے شیروں کی جمت ملا کرتی ہے یہ ساری خمیہ سارے کمال کو اللہ دمارک و تعالی اپنے محبوب بندے حضرت تاج الشریعہ کے اندر جماع پرمارک ہی ہے یہ کمال یہ خوبیاں جو کچھ ان کے اندیلی ہے ابھی آپ نے خطیبے بے بدل خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت اللہ مفتی اسماعیل عمددی صاحب قبرہ مدازل ہنورانی سے سماعت فرما لیا ہے کہ پوری زندگی آپ نے عمر بالمعروف کی ہدایت دیتے رہے نہیں علی الملکر کا پیغامات دیتے رہے لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دیتے رہے اور برائیوں سے روکتے رہے سرکار تاج الشریعہ کو اللہ نے اتنے کمال اور اتنی خوبیاں جو دی ہیں صرف اس غرض جدی ہے کہ پوری زندگی کے ایک ایک ورق کو دیکھ لو حضور تاج الشریعہ کے زندگی کے ایک ورق یا ایک دن یا ایک رات بلکہ ایک لمحہ ایک من ایسا نظر نہیں آتا ہے جو سرکار کی عداوں سے دور ہوتا رہا ہو جو شریعہ کے خلاف دکھائی دے رہا ہو جو اللہ کی رضا کے خلاف دکھائی دے رہا ہو اور حد تو یہ ہے کہ سرکار تاج الشریعہ نے اپنے حد اپنے زندگی کے آٹھ سالات دور سلے کر کے ویسال مبارک تک پورے زندگی کے ایک لمحے کو دیکھو تو پوری زندگی میں صرف آپ کی ایک وقت کی نماز تو ہر کی قضا ہوئی ہے اور وہ بھی کب جب سعودی حکومت نے ان کے اوپر جبریہ طور پر ہاتھ میں حدکڑی ڈالی اور اس کے بعد میں جدہ ایرپورٹ پر آپ کو پہ جایا گیا حضور تاج الشریعہ اصلاح کا صلاح دہتے رہے مگر ان دریندوں نے آپ کے ہاتھ سے حدکڑی نہ کھولی نماز پہنے نہ دیا تو حضور تاج الشریعہ ملکہ ہند میں جمعائے لوگوں نے حدداد کیا سعودی حکومت نے معافی بھی مانگی اور اجازی بزادی دیا لیکن آپ دہتے تھے ایک وقت کی نماز ہماری قضا ہو گئی مجبوری کی حالت میں اس کا حساس ہے پوری عمر رہے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پندر تاج الشریعہ کو محروم نہیں رکھا مقد المقرمہ کی سرزمیر پر پہنچ کر سعودی حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے اپنے زندگی میں ایسا اقسام کیا ہے کہ دنیا کی لوگوں کو بتا دیا ہے کہیں بھی رہو طبیعت کو مت دیکھنا دیکھنا تو مصطفیٰ کی شریعہ کو دیکھنا دیکھنا تو مصطفیٰ کی محبت کو دیکھنا اور اسی محبت کا صلح ان کو یہ ملا ہے کہ یہاں آگئے لیکن جب دوبارہ رنگ چہتا ہے اللہ کا فضل آگے بہتا ہے تو حضورِ طیج شریعہ کو سعودی حکومت میں مہمانِ قعبہ بنا کرتے بلایا اور دنیا کے لوگوں کو بتایا یہی وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے سبیہ کو نہیں دیکھا مصطفیٰ کی شریعہ کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت میں محروم نہیں کیا بلکہ حضورِ طیج شریعہ کو اپنے صدقے سے ازنا مالا مال کر دیا کہ دنیا کے لوگ قعبہ دیکھتے ہیں مگر آپ خانے قعبہ میں جا رہے ہیں جو قعبہ آپ کو دیکھ رہا ہے مکمل فیضان کی بارشے ہو رہی ہے انعان کی بارشے ہو رہی ہے اکران کی بارشے ہو رہی ہے یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے رہازہ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم کی طبیعیت کو مت دیکھ رہے ہیں دیکھیں تو پوری زندگی میں نبی پاک کی شریعت کو دیکھیں اپنا کھانا اپنا پینا اپنا اٹھنا اپنا بیٹھنا حضور کی شریعت اور سنت کے دائرے میں کر لیں حضور کی شریعت اور سنت کے دائرے میں اگر اپنے کھانے پینے کو کر لیں گے تو فیضان کہیں اور سے نہیں ملے گا فیضان حضور تاجش شریعت کی بارگاہی کرم سے ملے گا ضرورت ہے کہ یہاں کے لوگوں نے جس بھی احتمام سے عراقین سرکار اخمدہ غری نماز کی محبت میں رہنے مارے دیوانوں نے حضور تاجش شریعت کے نام سے مجلس کا احتمام کیا تو اس سے سرکار تاجش شریعت کا فیض بھی آپ کو ملے گا اور سرکار خادے خادگاہ کے بارگاہ کی فرکت بھی آپ کو ملے گی پورے ملک میں کہیں بھی چلے جائیے سرکار خادے خادگاہ کی چاہنے والے ماننے والے نظر آئیں گے اور پورے ملک میں کہیں اور چلے جائیے تو سرکار خادے خادگاہ کی عطا پنکر چھانے والے حضور تاجش شریعت کے بمیردین متقیدین آپ کو نظر آئیں گے تو میرے ذہن نے یہ بات پہلے بھی کہیں آج بھی اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ ملک ہند میں ایک تاج نظر آتا ہے اور ایک راج نظر آتا ہے ملک ہند میں جس کا راج نظر آتا ہے اس راج کے رادہ کو خادہ کہتے ہیں اور جس کا تاج نظر آتا ہے اس تاج کے تاجدار کو تاجش شریعت کہتے ہیں یہ ملک ہند کے اندر جہاں بھی دیکھو اللہ نے ہم کو کتنا کمال کتنی خوبیاں دے رکھی ہیں کرامت حضور تاجش شریعت کی بہت ساری ہے اور ایک کرامت جو اس ناچیز نے چودہ سو انیس ہجری میں اپنے آنکھ کے سامنے دیکھی ہے آپ لوگ بھی کبھی بھی ادھے پور آئیں تو دیکھیں اور اپنی آنکھوں سے چائزہ لیں کہ اللہ کا محکوب بن گا جو چودہ سو انیس ہجری میں دیکھا تھا تو اس کی نظر کی دینائی کا عالم کیا رہا ہوگا ان کے ایک مرید ہے جناب محمد خریل عرف پکو بھائی جو ادھے پور میں رہتے ہیں ان کا چھوٹا کمسن بچہ تھا جس کی عمر اس وقت تقریباً چھے مہینے کی رہی ہوگی اور حضور تاجش شریعت علیہ پر تشریف لائے انجمن چوک کے اندر جلسہ ہوا مسجد میں وہاں فروشان میں حضرت نے جمعی کی نماز پڑھائی مولانا شہاں پتین اس وقت حضرت کی خادم کی حیثیت سے ساتھ میں آئی تھے ناچیز موجود تھا محمد خریل صاحب اپنے اس بچے کو لے کر کیا آئے اور مجھ ہی سے کہا کہ حضرت سے دعا کے لئے کہیے کہ حضور تاجش شریعت دعا فرما دے کیونکہ اس بچے کی آنکھ کی پتلی جو ہے بار بار گھونتی رہتی رہے داکٹروں سے جات کروائے گی داکٹر لوگ کہتے لا علاج یہ بچہ دیکھی گا نہیں حضور تاجش شریعت کے سامنے بچے کو پیش کیا گیا کہ حضور یہ آپ کی مرید ہیں ان کے بچے کے تعلق سے داکٹروں نے ایسا کہا ہے حضور تاجش شریعت کچھ پڑھے اور پہنے کے بعد میں بچے کے تہرے پر آپ نے دم کیا اور دم کرنے کے ساتھ ہی ایک جملہ ارشاد کمایا داکٹر جھوٹا ہے داکٹر کی ریپورٹ جھوٹی ہے یہ بچہ دیکھے گا اور پھر غیر چشمے کے دیکھے گا اگر آپ لوگوں کو دیکھنا ہو تو آپ ادھے پور میں دیکھو جب یہ سرکات تاجش شریعت کی قرامت بن کر کے ظاہر ہونے لگی تو محمد خلیل بھائی نے اپنے دل میں عہد کر لیا کہ میرے تاجش شریعت یہ قرامت جب ظاہر ہو گئی ہے کہ بیرے علاج کے میرا بیٹا دیکھ رہا ہے تو میں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ میں اپنے اس بیٹے کو حافظ قرآن بناوں گا اور واقعی انہوں نے حافظ قرآن بنایا آپ دنیا کے اندر وہ بچہ ایک نسان کی شکل میں ہے آپ کو دو دھنا ہے دعاو دیتو اور اپنے تاجش شریعت کی عظمت تو دیکھو کہ جو تاجش شریعت فوق دے تو اللہ تعالی بلا اراج کو اراج عطا فرماتے نابینا کو بینای عطا فرماتے وہ تاجش شریعت کی شخشیت کا پتہ کیسے لگائے جا سکتا ہے ارے ہم تو یہ کہتے ہیں جب تاجش شریعت کی برکت اور ان کی شخشیت تو مایوب نہیں کیا جا سکتا ہے تو ان کے نانا جان مفتی آزم کی عظمت کو دنیا کیسے سمجھ سکتی ہے جب مفتی آزم کی عظمت کو جالا نہیں دا سکتا ہے تو آلہ حضب کی عظمت کو دنیا کیسے سمجھ سکتی ہے جب آلہ حضب کی عظمت کو جالا نہیں دا سکتا ہے تو شاہ پر قبلنہ کی عظمت کو دنیا کیسے سمجھ سکتی ہے تو شاہ پر قبلنہ کی عظمت کو دنیا چاند نہیں سکتی ہے تو خادر غادرہ شاہِ ہندوستان بناہِ بے قسام ہند کے راجہ پیارے خادر کی عظمت کو دنیا کیا سمجھ سکتی ہے جنہوں نے نمبر لانگ لوگوں کو نبی پاک کا کلمہ پرہایا اور ایک کے سینے جندر مصطفیٰ کی محبت کے چلاک کو جلایا کہ ان کی عظمت تو دنیا سمجھ نہیں سکتی ہے پیرانے پیر روشن زمیر غوثی آزم دستگیر کی عظمت تو دنیا کیا سمجھ سکتی ہے جنہوں نے دوکروں سے مرداد دل کو زندہ کر دیا نہ جانے کتنے بھٹکے ہو کو راہے میں پرلا کر کے رکھ دیا اور جب غوثی آزم کی عظمت تو چالان ہی جا سکتا ہے تو شہیدے کربوں بلا پہکرے سبروں رزا امام شہدہ کی عظمت تو دنیا کیا دار سکتی ہے جنہوں نے میدانے کربوں بلا میں دین کو بچانے کے لیے چھوہ کے بچے کو دیا ایک بھارہ سال کے نوجوان کو دیا اور محبت جیسے دھاندے کو دیا اب پاس ان پرکار کے پاس اکھو دیا اپنے آگ کو قربار کر کے دین کو بچا لیا جب دنیا حسین کی عظمت کو جان نہیں سکتی ہے تو علی شیر خدا کی عظمت کو دنیا کیا پہتان سکتی ہے شہابیوں کی عظمت کو دنیا کیا پہتان سکتی ہے جب نبی اور رسولوں کی عظمت کو دنیا کیا جان سکتی ہے جب نبی اور رسولوں کی عظمت کو دنیا جان نہیں سکتی تو جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا جسے مصطفہ کرتے ہیں جسے مصطفہ کرتے ہیں جسے پیبا کا والی کرتے ہیں جسی آنی سے بے کسا کرتے ہیں جسے چہرے گارے یرن کرتے ہیں جسے تاجدارے حرم کہتے ہیں ان کی عظمت کو دنیا کیا سکتی ہے یہ بھوکنے والے بھوکتے رہیں گے مگر میرے آقا کی شام کے یہ ہے امام اہل سنت کہتے ہیں وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے اے دنیا یہ لوگو تم کچھ بھی بھوکو میرے نبی کل بی اللہ جب آتھی آج بھی لا جباب ہے ہمیشہ ہمیشہ لا جباب رہے گا ترے ترے کی باتیں لوگ لا کر کے پیش کرتے ہیں لیکن اے نبی کے دیوانوں اپنی آقا کی محبت میں ایسے مست ہو جاؤ کہ دنیا کچھ بھی کہے ہم تو یہی کہیں گے جو میرے امام نے کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ایسی زندگی بنا لو ایسا کھانا بنا لو ایسا پینہ بنا لو کہ جب راستوں سے گزرو تو آج کے پہروپیں بھونگی لوگ دیکھ کریے کہیں جب نبی کے جانے کے چودہ سو سال کربان میں ان کے غلان کی احالت ہے تو نبیوں کے سلطان کی حالت کیا ہوگی جب ان کے گدہ پھر دیتے ہیں شہان سلامہ کی دھولی ارے خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا ہم سب اپنی آقا سے سچی محبت کریں سچا پیار کریں سچی قلفت کریں حضور تاجو شریعہ علیہ الرحمن اللہ کے کیسے محبوب اور مقبول بندے رہے ہیں کہ ان کے مثال کے موقع پر دنیا کے لوگوں کے جسم سے جب جان جائے تو جانے کا انداز جان کا کچھ الگ ہی ہوتا ہے لیکن حضور تاجو شریعہ جا رہے ہیں تو کیسے انداز سے جا رہے ہیں اپنے جانے سے پہلے لوگوں کو پتا بھی رہے ہیں اور شیر میں کہتے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا اختر قادری خلد میں چل دیا خلد واہ ہے ہر قادری کے لیے خلد میں جا رہے ہیں حضور شریعہ تو خلد میں جانے والے کے زمان پر کیا رہنا چاہتے ہیں نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں جس کا آخری کلمہ لا الہ کا ہو وہ آدمی جنتی ہوتا ہے حضور تاجو شریعہ جا رہے ہیں مغرب کی آسان ہو رہی ہے لا الہ کی آواز سبحان پر جا رہی ہے موزن کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کہتے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر موزن بولتا جا رہا ہے کلماتی آسان کہتے جا رہے ہیں آخر میں حضور تاجو شریعہ کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے دنیا کے نظروں نے دیکھا دنیا کی عام لوگ جب جان دیتے ہیں تو پیشانی تا پیشانی کی شلوٹیں الگ رنگ نوب لے لیتی ہیں مگر حضور تاجو شریعہ کے وصال کے بعد میں عاشقوں کی نظر نے دیکھا کہ وصال کے بعد میں حضور تاجو شریعہ کے چہرے پر نور ہی نور نظر آ رہا تھا دلوں کو سرور مل رہا تھا دیکھنے والی آنکھیں یہ کہتی تھی کہ کتنے کمال والے کتنے جمال والے کتنے جود و نمال والے ہیں ارے وصال فرمانے کے ایک دن کے بعد میں جب تدفیر عمل میں لائی جاتی ہے تو ہر ایک کی نگاہوں نے جنہوں نے جس میں سماغ پر ہاتھ بڑھ گیا تو برجستہ یہ کہا اتنا مرمو ناظب اتنا ملائم جس ایسا لکھتا ہے ابھی آرام کر رہے ہیں ارے دنیا کے لوگوں چپر علیو شریف کے تابیو شریعہ کے زندگی کا آمن ہے تو مدینے کے سلطان کے زندگی کا آمن کیا ہوگا جب ہی تو میرے رضا پورتے ہیں یا نبی اللہ تو سنطا ہے واللہ تو سنطا ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے نبی کی محبت میں دیوانے جھاک جھاک کر کے تحفظِ ناموں سے رسالت کا جو پہراتے رہے ہیں گلی گلی میں نبی کی محبت کے درگر کو بجا رہے ہیں مدینے والے آقا مدینہ شریف سے پھیک کر کے مسکرہ مسکرہ کر کے کہتے ہوں گے اے میرا دیوانہ تو سمین پر مسکرہ کر وہاں ہے شکر پت کر تو سمین سے زمین میں آئے گا تو قبر کا ذرہ ذرہ بولے گا آنے دو آنے دو یہ تو نبی کا دیوانہ ہے سولے دو سولے دو یہ تو نبی پاک کا سچا مستانہ ہے اپنے ننے کے سچے وفادار بن جاؤ سچے دیوانے بن جاؤ جو پیغام حضورِ تاج و شریعہ نے اپنے حیاتِ ظاہری میں عطا فرمایا اور جو اپنی تحریرات میں دیئے ہیں ان سب پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے اور ان کی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال ہونا چاہیے حضورِ تاج و شریعہ کی کیا پیغام تھے حضرت مفتی صاحب سے بلانے بڑے ہی اچھے انداز سے جو سرکار تاج و شریعہ کے بھی خلیفہ ہیں اور سرکار حضورِ محدثِ قبیر کے بھی خلیفہ ہیں اور ماشاءاللہ ایک ناسے ہی نہیں نہ جانے کتنے انجمنوں کی فیض پولے کرکے ہم سب کے اندر اپنے فیض کی پر ساتھ فرماتے رہتے ہیں آپ نے سمات کیا بہت ہی بہتر انداز سے پیغام عام ہوا ہے اس کو عام کریں گھر گھر عام کریں نگر نگر عام کریں اور اپنی محبت کی کڑی کڑی کو حضورِ تاج و شریعہ کی جانب آپ نے جو رکھی اس کو اور مضبوط کریں اتنا مضبوط کریں کہ آپ کی ہر صبح ہر رات ہر دن حضورِ پاک کی محبت میں گزرے اور بریدی شریف کے آقاؤں کا فیضان سن سن کر کے آپ کو ملتا رہے استغفراللہ ربی من قلی زمی و عطبی علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ